اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ ایک بہت اچھی بات شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ یقین کیجئے جب میں نے یہ بات پڑھی تو اس بات کا اثر مجھ پر گھنٹو تاری رہا ممتاز مفتی لکھتے ہیں اپنے ایک ناول میں جس کا نام لبائک ہے کہتے ہیں کہ میں حرم میں اپنے دوست کو تدر شہاب کے ساتھ بیٹھا تھا تو قدرت صاحب نے میرے ہاتھ میں ایک کاپی دیکھی اور پوچھا یہ کیا ہے تو میں نے انہوں نے کہا کہ یہ کاپی ہے تو انہوں نے پوچھا یہ کس چیز کی کاپی ہے میں نے انہوں نے کہا کہ اس میں ان تمام دوستوں کی نام لے کر میں نے دعائیں لکھی ہیں جنہوں نے یہاں آنے پر مجھے درخواست کی تھی کہ وہاں خانہ قبعہ کے سامنے کھڑے ہوکے ہمارے لئے یہ دعا کیجئے گا تو قدرت اللہ شہاب چونکے اور بڑی گہری بات انہوں نے کہی ممتاز مفتی کہتے ہیں کہ پہلے تو میری حسی چھوٹ گئی اور وہ بات یہ تھی کہ ذرا دھیان سے دعائیں مانگنا یہاں قبول بھی ہو جاتے ہیں تو ممتاز مفتی کہتے ہیں کہ یہ بات سننے تھی کہ میری حسی چھوٹ گئی اور پھر قدرت صاحب نے مجھے ایک بات بتائی کہ ان کے گاؤں میں ایک ڈاکٹر تھا اور اس کا بخار نہیں اترتا تھا کوئی ڈاکٹر کوئی ہومیوں کوئی وید کوئی دوائی ساز طبیب نہیں چھوڑا انہوں نے آخر کار وہ سوک کٹ کانٹا ہو گیا اور اس کو ایک چار پائی پہ ڈالا اور چار پائی پہ ڈال کے اس کو ایک درگاہ پر لے گئے وہاں پر ایک مست شخص تھا اور اس سے کہا کہ اس کا بخار نہیں اترتا تو اس نے دعا کی یا اللہ اسے کبھی بخار نہ چڑے تو اس کی دعا قبول ہوگی وہ صحت مند ہو گیا وہ ہٹا گٹا ہو گیا یہاں تک کہ اس کی ایک نئی بیماری نے آ لیا اور وہ نئی بیماری یہ تھی کہ اس کی گردن کے پٹھے اکڑ گئے نہ وہ دائیں حرکت کر سکتا تھا نہ وہ بائیں کی طرف چہرہ موڑ سکتا تھا تو ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ دعا کریں کہ اسے بخار چڑے اگر یہ بخار چڑے گا تو اس کے یہ پٹھے ریلیکس ہو جائیں گے تو اب اسے بخار چڑنے کی دعایاں کھلائی جا رہی ہیں لیکن اسے بخار نہیں چڑے گا یہ سننا تھا کہ مبتاز کے ہاتھ سے وہ دعاوں والی کعپی گر گئی اور اس نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ تو غفور و رحیم ہے تیرے بھید کوئی نہیں پا سکتا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو